موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ عزل از من کو حی حرہ یعنی منی بیرو انداختا تعالوق نشون بے ادنی و جائزنیس کہہ رہے کہ اپنی من کو اپنی آزاد من کوحا یا آزاد بیوی کے ساتھ عزل کرنا اور عزل کیسے کہتے ہیں یعنی منی بیرو انداختا یعنی منی کو باہر نکال لینا شمگا سے باہر نکال لینا تعالوق نشون تاکہ نطفہ نہ ٹھائرے بے ادنے و جائزنیس اس کے اجازت کے بقیر جائز نہیں ہے ہمارے زمانے کندے جتنی عورتیں ہیں وہ سب کی سب حرہ ہیں آزاد ہیں تو پہلے زمانے کے اندر جب گلام اور بانی کا تصور ہوتا تھا تو اس زمانے کے اندر دو قسم کی عورتیں ہوتی تھی ایک منکوحہ ایک حرہ آزاد اور دوسرے مملوکہ یعنی باندی تو دونوں کی کچھ حکام جو ہم اشترک تھے اور کچھ الگ الگ تھے اب سب سے بہلے ہم سمجھتے ہیں ایک عجل کیا چیز ہے تو اس کی وضاعت مسنم نے کی ہے یعنی منی بیرو انداختن یعنی منی کو باہر نکالنا تا علوق نہ شبت تاکہ نطفہ نہ ٹھائرے تو جو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ مد عورت جب آپس وہ ملتے ہیں اور مرد کا مادہ بنوئیہ عورت کے ارحم کے اندر جاتا ہے تو اس سے بچہ ٹھائرتا ہے نطفہ ٹھائرتا ہے پھر اس سے بچہ بیدا ہوتا ہے اب قدیم زمانے سے ہی تصور تھا کہ اگر کسی کو ابھی فی الحال بچہ نہیں لینا ہے تو وہ عاجل کرتے تھے ہمارے زمانے کے اندر اس کیلئے ترقی آفتہ شکل ہے کہ آدمی کنڈوم کا استعمال کرتا ہے لیکن اس زمانے کے اندر کیا کرتے تھے عاجل کرتے تھے قدیم زمانے سے عاجل کرنے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ عورت اور مرد جب جمع کرتے تھے تو مرد انزال کے وقت اپنے عضوِ تناسل کو عورت کے شرمگاہ سے باہر نکال کر منی کو باہر نکال لیتا تھا اب جب منی یہ رحم کے اندر جائے گا ہی نہیں تو علوق ہوگا ہی نہیں اور بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا تو اب اس کے اندر کیا ہوتا تھا یعنی جمع جو ہے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے نا جس سے مرد عورت دونوں لذت حاصل کرتے ہیں تو جب عائن انزال کے وقت مرد اپنے عضوِ تناسل کو نکال لیتا تھا عورت کے شرمگاہ سے تو عورت کو جو ہے لذت کے اندر کمی محسوس ہوتے تھے یعنی خلل ہوتا تھا اور اسلام نے جو ہے ان سب چیزوں کا خیال کیا ہے تو اسلام نے حکم میں دیا ہے کہ اگر مرد کو عزل کرنا ہے اور اس کی بیوی حرہ ہے اس زمانے کے اندر حرہ اور مملوکہ کا تصور تھا آزاد عورت اور مادی کا تصور تھا تب ہمارے زمانے کے اندر تو سب کی سب آزاد ہے تو ہمارے زمانے کے اندر اگر مد اپنی بیوی سے عزل کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت کی بات عزل کر سکتا ہے پہلے اجازت لے کے جو ہے میں عزل کرنا چاہتا ہوں جو ہے میں تو اور اگر کسی دوسرے کی بانی اس کی یا بیوی ہو تو ایک پہلے زمانے کے اندر ایک یہ بھی تھا ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی دوسرے کی بانی ہے اور اس کی بانی سے مثال کے طور پر ہم نے نگاہ کر لیا تو اس میں کیا حکم ہے کس سے اجازت لی جائے گی اس لئے کے تو بانی ہے اور غلام مانی اپنے یعنی آقا کے حکم کے تابع ہوتے تھے ان کے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا ان کی یعنی آقا کی اجازت کے بگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کہہ رہے کہ وہ اگر مملوکہ غیر اگر کسی دوسرے کی بانی من کو ہے وہ باشد اس کی بھیجی ہو بغیر ادنے سجیدی وہ جائز نہیں ہے تو اس کے آقا کے اجازت کے بگر جائز نہیں ہے تو پہلے شوہر اپنی مملوکہ بیوی سے اجازت نہیں لے گا اپنی مملوکہ بیوی کے آقا سے اجازت لے گا آزل کی پھر آزل کرے گا وہ از مملوکہ ہے خود اب تیسی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بانی خریدا اور بعد میں ہوئے وسی سے نکاح کر لیا وہ از مملوکہ ہے خود بے ادن جائز کہہ رہے کہ اپنی خود کی بانی سے خواہ نکاح کر کے کرے یا بگر نکاح کے بانی کے طور وہ اس سے جمع کرے وز مملوکہ ہے خود بے ادن جائز اور اپنی بانی سے بے گر اس کی اجازت کے جائز ہے یہ مسئلہ پورا ہو گیا اس لئے کہ وہ آقا ہے اور آقا جو ہے جب مالک ہے تو مالک کی اجازت کی ضرورتی نہیں ہے مسئلہ اگر کسے کنیزرا بشیرا یا ہیبا یا ارث یا من اندعا مالک شد کہنے گا کہ کوئی کسی بانی کا مالک ہو گیا اب مالک ہو گیا کئی شکلیں ہیں پہلے شکل ہے بشیرا خرید لیا اس نے خرید خرید کا مالک بن گیا یا ہیبا یا کسی نے ہیبا کر دیا تو ہیبا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہے اور مثال کے دور کوئی دوست ہے اس نے کوئی بانی ہے اس کی اس نے کہا کہ بھئی یہ میرے طرف سے ہیبا ہے اب ہیبا کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں تین چیزیں ایک تو ہیبا ہے اور اس سے اوپر ہے ہدیعہ اور اس سے اوپر ہے صدقہ صدقہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اصل اللہ کی رضا کے لئے آجمی کرتا ہے اور ہدیعہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہدیعہ دیا جا رہا ہے اس کو خوش کرنا اصل مقصد ہوتا ہے اس کو خوش کرنا آدمی صواب کی نیت کلیت صواب بھی مل جائے گا اور ہیبا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس آدمی کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو اس میں جس کو ہیبا کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم بھی مقصود نہیں ہوتی ہے بین میں سمجھے ہوتا ہے تو کسی نے کسی کو ہیبا کر دیا یا عرث یا مثال کے طور پر وراست کے اندر بہت سارے مال کے ساتھ کسی بانی کا مالک ہو گیا برکہ یا مانین دیا یا اس جیسے کوئی اور کوئی شکل ہو مثال کے طور پر حدیہ ہے یا صدقہ ہے تو کسی طور پر اگر کوئی کسی بانی کا مالک ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ وطیعہ وطیعہ جائز تو فوراً مالک ہوتے ہی اس بانی کے ساتھ وطیعہ جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ اسلام میں توالد و تناسل کو یعنی نصب کو کہہ لیجئے بہت اہمیت دی گئی ہے اب مثال کے طور پر اگر بانی سے کسی نے پہلے سے وطیعہ رکھی ہے اور اس سے جو حمل ٹھہرا ہوا ہے اب یہ بھی فوراً جیما کر لے تو اب مالک معلوم نہیں ہوگا کہ جو بچہ ہے اس بانی کے پیٹ میں وہ کس کا ہے تو کیسے معلوم ہوں گا کہ یہ بانی حملہ یا نہیں ہے تو اس کے لئے استبراء کی ضرورت پڑے گی نہیں دیکھا جائے گا کہ خریدنے کے بعد اس بانی کو حیض آیا کہ نہیں اگر حیض آتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ حملہ نہیں ہے اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ بانی حملہ ہے اب اس کے لئے وطیعہ باقہ کے لئے جو مالک بنے ہیں اس بانی کے ساتھ وطیعہ جائز نہیں ہوگا تاکہ وہ وضع حمل نہ ہو جائے وطیعہ جائز نہیں اس کے ساتھ وطیعہ کرنا جائز نہیں ہوگا وانا دوائیے وطیعہ وانا دوائیے وطیعہ اورنا دوائیے جمعہ دوائیے جمعہ جیسے جائے بہت سے کنار ہونا تو اس سب بھی جائز نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی ملکیت میں ایک کامل حیث باقی رہے تو خریدنے کے بعد آقا کی ملکیت میں ایک کامل حیث گزارے گی اور جب حیث آ جائے گا تو پولا چلے گا کہ یہ عورت یعنی یہ بانی حاملہ نہیں ہے اب آقا کے لئے جائز ہے کہ اس کے ساتھ وطیع کرے اسے کہتے ہیں استبرہ اور اگر صغیرہ یا آئیسہ باشد اب سوال پیدا ہوگا ٹھیک ہے بھئی اگر حیثہ ہے تو حیث سے ہم پہچان لیں گے کہ بھئی یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر کوئی کسی عورت کو حیثی نہیں آتا ہے سگرے سننی کی وجہ سے یا کبرے سننی کی وجہ سے یعنی اتنی چھوٹی ہے کہ ابھی اس کا حیث شروع ہوا ہی نہیں ہے مثال کے لئے آٹھ سال کی ہے یا اتنی بڑی ہے کہ حیث اس کا منقطع ہو گیا ستہ سال کی ہے تو اگر کم عمر کی ہے تو اس کو کہتے ہیں صغیرہ اور اگر بڑی عمر کی وجہ سے حیث منقطع ہونے کی وجہ سے حیث نہیں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں استلان آئیسہ تو اگر صغیرہ یا آئیسہ باشد اور اگر وہ عورت چھوٹی ہے باندھی چھوٹی ہے یا آئیسہ ہے بعد یک ماہ وطی جائز ہے تو اب ایک ماہ پورا ایک مہینہ دیکھا جائے گا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ وطی جائز ہوا یہ بات یہ ہے پوری آگر دو کنیز در ملکے کسی باشن کے نکاح آہر دو جمع نہ توا کرد کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایسے آدمی کی ملکیت میں دو باندھیا ہیں کہ جن کو وہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اکٹھا نہیں کر سکتا تو اس کو آپ سمجھیں ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس نے دو بانیا خریدی اب وہ دو بانیا ایسی ہیں کہ اگر وہ مثال کے طور پر آزاد ہوتی تو آدمی ان کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ایک فوفی ہے اور ایک بھتیجی ہے تو ایسی بات ہے کہ اگر آدمی آزاد ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے دو نکاح ہمیں ساتھ کے طور پر تو فوفی اور بھتیجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں کٹھا نہیں کر سکتا ہے تو اگر کوئی آدمی نے ایسی دو بانیا خرید لی ہیں جو آپس میں ایسی ہیں کہ دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے تو ان دونوں بانیوے سے بیک وقت یعنی ایک ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتا ہے تاکہ ان میں سے ایک کو وہ بیج دے یا آزاد کر دیں پس یہ چھوڑا سا مسئلہ ہے اگر دو کنیز در مل کے کسی باشن اگر دو بانیا کسی ایسے آدمی کی ملکیت میں ہیں کہ نکاحیں آہد دو جمع نہ تماکت کہ ان دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں کٹھا نہیں کر سکتا اگر بایا کے وطی قد کہ اگر کسی ان دونوں میں سے کسی ایک بانی کے ساتھ اس نے جمع کر لیا دیگر بروے حرام باشن تو دوسری بانی اس پر حرام ہو جائے گی تاکہ آرہ از مل کے خود خارجت کنات یہاں تک کہ اس کو اپنے مل کے سے خارج کر دے یا نکاح کر دا دہا یا اس سے یا اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح کر دے تو ایک کو پہلے اپنے مل کے سے خارج کرنی پڑے گی خواہ وہ اس کو آزاد کر دے یا کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر دے تب دوسرے کے ساتھ جمع جائز ہوگا تب دوسرے کے ساتھ Front